بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَعَلَىٰ آلِ عِبَغَاقِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من عمده ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا فَأَنتُم مُسْلِمُونَ یا ایوه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْدَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُدُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سُبْحَانَ رُبِّكَ رُبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَيْا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادَمِينَ مسلم شریف میں یہ حدیثِ باق موجود ہے حدیث کا نمبر ہے پینتیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الْعِمَانُ بِذْعُونَ وَسَبْعُونَ شُعْبًا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ حصے ہیں ستر سے زیادہ شعبیں ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور سارے حصوں میں سے سب سے اونچا اور افضل حصہ وہ لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ ہے افضل ذکر بھی آپ نے اس کو پھائے کہ سب سے افضل ترین ذکر لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ ہے وَأَدْنَاهَا اِمَاقَتُ الْعَدَاءَنِ التَّرِيكِ اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے کسی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگوں کی گزرنے والوں کی راہگیروں کی تکلیف کو دور کرنا راستے سے یہ سب سے کم درجہ ہے وَالْحَيَاءُ شُبَّةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ اور شرم و حیاء بھی ایمان کا ایک مضبوط ترین حیثہ ہے اور مسلم شریف میں ہی حدیثِ باغ ہے آپ فرماتے ہیں اَتْتَهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ کہ صفائی آدھا ایمان ہے یعنی ستر سے زیادہ حیثے ہیں پینتیس سے حیثے نماز، روزہ، حج، زکاة یہ دین کے سارے مسائل ہیں اور آدھے حیثے صرف صفائی کے اَتْتَهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ اور مسند احمد میں شطر کا معنی بھی آپ نے ذکر کیا آپ نے فرمایا اَتْتَهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ تَحَارت، صفائی کپڑوں کا صاف سترا رکھنا بالوں کو صاف سترا رکھنا پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے جو صفائی پسند انسان ہے وہ سمجھ لیں میرے اندر آدھا ایمان ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَغْهِرِينَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دو خوبیوں والے انسان سے بڑی محبت کرتا ہے ایک جو توبہ کسرت کے ساتھ کرتا ہے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا توبہ جلدی کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے اور جو پاک صاف رہنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جس طرح اندر کی صفائی ضروری ہے ایسے ہی بیرونی صفائی بھی ضروری ہے اسلام نے باہر کی صفائی پہ بھی ویسے ہی زور دیا ہے جیسے اندر کی صفائی پہ زور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کباہ مسجد میں گئے کباہ والے جمع ہیں آپ نے فرمایا کباہ کے نمازیوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمہاری تعریف کی تمہاری شان بیان کی ہے لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ اللہ نے کہا ہے اس مسجد میں جس کی بنیاد تقوے پہ رکھی گئی ہے یہ مسجد بھی حق رکھتی ہے کہ آپ ادھر بھی جائیں اس مسجدیں کباہ میں بھی جایا کریں فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَتَغْغَرُو کیونکہ اس مسجد کے نمازی وہ ہیں جو صفائی کو بڑا پسند کرتے ہیں جو پاک صاف رہنا بڑا پسند کرتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَتَغْغِرِينَ مُتَغْغِرِينَ اللہ ان صفائی پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے آپ ادھر بھی آیا ہے صحابہ بیان فرماتے ہیں سیئل بخاری سی مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں کباہ مسجد کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا ہے معاشیان وراکی باری 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 کبھی آپ سواروں کے جاتے ہیں اور کبھی آپ پیدل چل کے کباہ مسجد میں جاتے ہیں فَيُسَلِّ فِيهِ رَقَاتَن ادھر آپ جا کے نمات بڑھتے ہیں اور ترونی شریف کی حدیثِ بھاگ ہے جو میری اس کباہ مسجد میں آکے دو رکت نمات بڑھتا ہے ادھر دو رکت پڑھنے والے کو اللہ پورے عمرے کا سوا بتا کر دیتا ہے اس مسجد کا خاص ذکر آئے وہ صفائی پسند لوگا ہے اس لیے انسان کو صفائی پسند رہنا چاہے جدھر رہے ادھر صاف سترہ مہور رکھے گھر صاف سترہ ہو جس گلی میں آنا جانا ہے وہ راستہ وہ گلی صاف ستری ہونا چاہیے ادناہا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان راستے کی تکلیف دے چیز کو ہٹائے مسلم شریف میں حدیثِ بھاگ ہے کاش مجھے اور آپ کو اس حدیث کی بھی سمجھ آجیں نبی بھاگ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ رَئِتُ رَجُلًا يَتَقَلَّمُ فِي الْجَنَّةِ میں نے ایک جنتی آدمی کو دیکھا جو اچھلتا ہوا جنت میں جا رہے ہیں چھلانگے لگاتا ہوا میں نے پوچھا اس کا بڑا عجب انتاز ہے باقی تو بڑے سکون سے جنت میں جا رہے ہیں اور اس کو کیا ہوا ہے فرمایا گیا کہ اس کی ایک رات کی محنت اس کو جنت میں لے آئی ہے یہ اس کی وجہ سے بڑا خوش ہے پوچھا گیا وہ کیسے آپ نے فرمایا اس کے راستے میں ایک درخت تھا جس سے لوگ بڑھتا رہی تھا راستے کے درمیان میں درخت تھا رات کے ہندیرے میں کئی دفعہ لوگ اس درخت سے ٹکرا جاتے اس نے ایک دن دل میں دار لی کہ اللہ کے بندوں کی یہ تکلیف محدود کرتا تھا جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کے لیے چلے گئے سناتا چھا گیا اس نے ساری رات لگا کے اکیلے نہیں اللہ کے بندوں کے راستے سے درخت صاف کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دی اللہ بھاک نے اس کو جنت دے دی راستہ بھی صاف کم از کم دروازے کے آگے والی جگہ ہی صاف ہو جائے ہمارے پاکستانیوں کی بھی بڑی عجب آدات ہیں کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا اربوں روپیہ کی کوٹھی بنا لے گا لیکن گھر کے سامنے دس ہزار لگانا بھی پسند نہیں ایک ذاتی کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ در بھی کچھ لگا تو اس نے کہا نون لیگ الیکشن جیتے گی تو وہ بنا دیں بھائی راستے کو صاف کرنا یہ حکومت کا کام نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا کام ہے اور بخاری شریف میں تو میں نے عجب حدیث پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَيْنَ مَا رَجُلٌ يَمْشِ فَرَآہُ حُسْنَ شُوْقِنْ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی جہا رہا تھا تو اس نے راستے میں کانٹے دار جھاڑی کو دیتا تو ہماری عادت ہے کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہو تو ہم سائر سے ہو کے گزر جاتے ہیں لیکن وہ گزرا نہیں اس نے رکھ کے اس کانٹے دار جھاڑی کو سائر پہ کر دیا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَافَرَ عَلَى میرے حبیب فرماتے ہیں اس نیکی کی اللہ نے اتنی قدر کی اللہ نے اس کو پکائی معاف کر دی اس لیے ہمارے دین میں ہمیں صاف سترہ صفائی سیخائی ہے صفائی پسند مسلمان اللہ کو بڑا پیار ہے گھر کی صفائی گلی کی صفائی جس اللہ کے گھر میں آکے عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے گھر کی صفائی کا خیار رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِزَتَ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِ میرے صاحب نے میری امت کی نیکییں پیش کی میں نے اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھا آپ فرماتے ہیں حَتَّ الْقُزَا حَتَّا کے ان نیکیوں میں سے میں نے ایک چمکدار نیکی کیا دیکھی جو دور سے مجھے دکھائی دے رہی تھی میں نے کیا دیکھا ایک تنکہ ہے تنکہ سائی پڑا ہوا ہے اُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ایک مسلمان آدمی نے اس تنکے کو کہ یہ مسجد میں اچھا نہیں لگی اس نے اس کو اٹھایا اس کو جیب میں ڈالا یا باہر جا کے اس کو پھینکی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کی نیکیوں میں میں نے یہ نیکی بھی دیکھی اور آپ کی ایک حدیث پاک ہے من تقبلت حسنت دخل الجنہ جس کی اللہ ایک نیکی بھی قبول کر لے گا اللہ اس کو جنہ ضرور دے گا یہ بھی دیکھی ہے اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وَعَهِدْنَا الٰہِ عِبْرَحِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَنْتَغْرَا بَيْدِيَا لِلْتَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقَعِ السُجُونَ اللہ قرآن پاک میں مسجد کی صفائی کا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے خلیر ابراہیم علیہ السلام سے پختہ موعدہ کیا وَعَهِدْنَا موعدہ بڑے بڑے کاموں کے موعدے ہوتے اللہ نے بھی موعدہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اسمہیل علیہ السلام سے جن کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں ان سے اللہ کہتا ہے میں نے موعدہ کیا ہے کہ تم نے اس گھر کو تم نے صحاف رکھنا ہے تم نے اس کی صفائی کا خیار رکھنا ہے اوہ ابراہیم آپ نے اوہ اسمہیل آپ نے اس میرے گھر بیت اللہ کی صفائی کر لیے کن لوگوں کے لیے تائفی جو دور سے دور دراز کا سفر کر کے ادھر تواف کرنے کے لیے جو ادھر قیام کرتے ہیں جو ادھر اللہ کے گھر میں آکے رکوع کرتے ہیں سہیتہ کرتے ہیں اوہ ابراہیم و اسمہیل میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں ان میرے مہمانوں کے لیے تم نے میرے گھر کو صاف سترا رکھ رہا ہے ہم اپنی توہین سمجھیں مسجد کی میں صفائی کر رہا ہوں یہ تو خادم کا کام ہے خادم کس لیے رکھا ہے اس نے تو صاف رکھنا ہی رکھنا ہے اس نے تو سبائی کرنی ہی کرنی ہے لیکن کیا خوب ہو کہ کسی دن میں اپنے بچوں کو لے کے آؤں اور کہوں بیٹا آج ہم نے اللہ کے گھر کی سبائی کرنی ہے مجھے میرے رب کی قسم ہے جو اللہ کے گھر کی سبائی کا خیار رکھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی تھندک بناتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے باپ صفائی کرایا کرتے تھے بیٹا اللہ کے گھر کو سابس اترا رکھنا ہے خود جھاڑو پکڑتے اپنے بیٹے اسماعیل کو جھاڑو پکڑاتے پھر پیغام ہی بلا تھا بیٹا یہ چگاٹ تیرے گھر کے لائے کرنے گی پیغام پہ ہی انہوں نے گھر کی تلیز بدل کے رکھ ایسا فرما بردار بیٹا کہ بستی میں داخل ہوتے دور سے ہی کہتے یہ تو خوشبو میرے بابا کی ہے مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے اس بیٹے کو باپ کے جسم سے باپ کے بستر سے باپ کے کمرے سے خوشبو آ دیئے جو باپ اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے گھر کی صفائی کا خیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں ایک سیاہ رنگ کے نوجوان نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا کہ صفائی میں نہیں کرتا کسی کو موقع نہیں دونے حدیث کے الفاظ ہیں کہانا رجل شاب یکم المسجد نوجوان تھا نوجوان وہ فیس بک اور ورس اپ پہ نوجوان اوپر اپنے دن رات گزارنے والوں یہ بھی نوجوان ہیں جو کسی کو صفائی کا موقع نہیں دیتا تھا بغیر تنخواہ کے وہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی اس نے اپنے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میں اللہ کے گھر کی صفائی کروں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے ایک رات وہ فوت ہوا صحابہ اکرام رشتہ داروں نے اس کو رات و رات جنادہ پڑھایا دفن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سیاہ رنگ کا نوجوان نہیں نظر صحابہ کے پاس چاہ وہ کدھر ہیں پہلے تو ادھر نظر آتا تھا کہ اس سے تنکہ اٹھا رہا ہے کہیں کوئی چیز پڑھی ہے اس کو فکر ہوتی تھی اللہ کے گھر کی صفائی کی صحابہ نے رس کی اللہ کے ابھی بہت ہو دو تین راتیں پہلے ہوت ہوا ہے ہم نے اس کو رات و رات دفن کرتی میں آپ نے فرمایا آپ نے اس نوجوان کو معمولی جانا ہے دلونی اللہ کبرے گی مجھے اس کی قبر پہ لے چلو قربان جائے ہیں اس کی عظمت کو سلام ہے جس کی قبر پہ میرے محبوب پیغمبر جانا ہے صحابہ کہتے ہیں آپ نے ہماری پیچھے صفیں بنوائی اور آپ نے اس کا دوبار 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 پڑا صحابہ فرماتے ہیں انہی دینوں نا ایک کافلے کے ساتھ سیاہ رنگ کی خاتون آئی ہوئی تھی وہ مسجد میں اس کا قیمہ تھا اس کو پتا چلا تو اس نے مسجد کی زبائی کو اپنی ڈیوٹی بنایا مسجد کی زبائی کیا کر دی صحابہ سترہ رکھتی نمازیوں کے آنے سے پہلے پہلے مسجد کی زبائی کر دی وہ بھی بھوت ہوئی رات کو صحابہ نے اس کو رات و رات ہی دفن کر دیا آپ نے پھر پوچھا وہ عورت بھی نظر نہیں آ رہی صحابہ نے سارا واقع سنایا آپ نے فرمایا کان نم تقالوہا جو اللہ کے گھر کی سبائی کرنے والی تھی آپ نے اس کو معمول لی جانے اوہ میرے صحابہ ایسے لوگوں کی جنازے کے لیے مجھے اطلاع دے دیا قبروں میں ہندھیرے ہوتے لیکن جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں میری دعا سے اللہ قبر کے ہندھیرے کو دور کر دیتا ہے اللہ اس قبر کو نور سے منور روشن کر دیتا ہے جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں صحابہ فرماتے آپ نے ہمیں فرمایا کہ چلو مجھے اس کی بھی قبر پہ لے صحابہ فرماتے ہیں آپ نے ہماری اسی طرح پیچھے سبے بنوائی اور آپ نے رو رو کے اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کی یہ کیا اس کی قبی تھی یہ اللہ کے گھر کو ساپ سترہ رکھتا اس لیے ہمارے دین میں ظاہر کی سبائی بھی ہے میرے حبیب علیہ الصلاة والسلام غارِ حرا سے گھبرائے ہوئے گھر میں آئے کندے کا جسم کب کب آ رہا ہے اور آپ نے آتے ہی فرمایا دسی رونی مجھ پہ کمبل ہو رہا ہوں چادر ہو رہا ہوں جسم کہاں پہ آئے ہیں آپ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں آپ پہ چادر ہو رہا ہوں چادر اڑ گئی آپ کا جسم جب سنبلا جبریل امین قرآن پاک لے کر آ گیا یا ایوہ المدصر کن فانزر ورب بکا فکبر وسیاب بکا فتحر اب سونے کا وقت گزر گئے کمبل اڑنے والے اٹھو اب لوگوں کو ڈراؤ میرے دین کی دعوت کا کام ورب بکا فکبر اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے رکھو وسیاب بکا فتحر اور اپنے کپڑوں کو ساپ سترہ رکھو یہ ابتدائی وئی ہے شروع میں جو وئی آئی ہے وہاں ہی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو صفائی کا حکم دے دیا ہے کہ آپ کے کپڑے ساپ سترے ہونے چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے پراہ گندہ سے والے غرد و غبار والے داری میں بھی غرد و غبار ہیں آپ نے اشارہ ہی کیا کہ یہ کیا ہے ماہ آزا یہ کیا ہے وہ حدر سے واپس گیا اس نے غسل کیا نہایا کنگی کر کے فریش شو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوا تو آپ نے فرمایا دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہے ہیں اب آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس لیے اندر کی صفائی کے ساتھ باہر کی بھی صفائی ہو نہیں ہے یہ خالص نہیں اس سے امدون اس لیے تو ہم کہتے ہیں فوٹ پاک پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کئی لوگ مجاور بن کے بالوں کی لٹیں لمبی لمبی دور سے سمیل آ رہی ہوتی ہے ہم ان سے دم کروانے بھی جاتے ہیں تبیز لینے بھی جاتے ہیں کوئی کہے یار اس سے تو سمیل آ رہی ہے مسلمان آج کا کہتا ہے یہ ان کا اندر صاف صحابہ کا اندر صاف نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بالوں کا اتنا خیال رکھتے تھے میرے حبیب سے اندر صاف کس کا ہو سکتا ہے میری امی عیشہ برماتی ہے آپ اعتقاب میں بیٹھے ہوتے نا تو آپ کو اپنے بالوں کی صفائی کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ مسجد کی کھڑکی میں سے آپ اپنا سار باہر میری طرف نکالی میرے حجرے میں آپ اپنا سار باہر نکالتے اور میں آپ کے بال کو پانی کے ساتھ دھوتی اس کو تیل لگاتی آپ کے بالوں کو کنگی کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی صاف سترائی کا اتنا خیال رکھتے تھے صاف سترہ ہونا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہلِ کتاب انہوں نے اپنی کتابوں میں میرے حبیب کی صفات پڑی نکل وفدِ عبدالقیس خجوروں والی بستی میں آ چکے آئے مدینہ پاک میں آپ کے چھیرہ پاک کو دیکھا آپ کی صفات کو دیکھا سمجھ گئے آخری اللہ کے محبوب پیغمبر یہ کئی ہمارے علماء ان کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گے خوش نصیب بھی ہے ان سے ملاقات ہو گئی ہے صحیح مسلم میں میں نے پڑھا ہے آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے کئی آپ کے پاہ مبارک چوم رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسا لے رہے اور اسلام کو قبول کرتے ان میں سے ایک آدمی اللہ شج وہ نہیں آئی اس نے مدینہ پاک کے پائری ایک کون تلاش ادھر پہلے نہایا سفر کی گرد و گبار اس نے اپنے آپ سے دور کی اور پھر اپنے بیگ میں سے اچھا دھلا ہوا صاف سترا جوڑا نکالا اور وہ لباس پہل سفر والا لباس اتھار دیا سب سے آخر میں فریش ہو کے نہا دو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں بھی اللہ کے عبیب اسی قابل آپ نے اتنی دیر کر دی آپ دیر سے پہنچیں اللہ کے عبیب میں نہانے لگا اور کپڑے چینج کرنے لگا کہ صاف سترا ہو تیری انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج عمرے کے لئے جاتے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ پورا قافل ہے مکہ پاک کے قریب ہی وادی توا کے پاس زد توا ایک وادی ہے مکہ پاک کے قریب ادھر سارے قافلے کرو کہا نہاؤ غسل کرو بال بغیرہ صاف کرو جو پراغ گندہ حالت اس کو دور کرو سب نے غسل کیا احرام کیا احرام باندھ انہوں نے ادھر آکے غسل کیا فریش ہو کے رات گداری فجر کی نمات پڑی فجر کے بعد نہائے غسل کیا فریش ہو کے پھر جا کے عمرے کی سعادت اور فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جب حج کیا ہے آپ ایسے ہی کرتے تھے سفر کی وہی گردو غبار لے کر اللہ کے گھر میں نہیں جاتے تھے ساب سترے سترہ رکھنا جوتا ساف ہو بندے کا چہرہ ساف ہو بال ساف ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ مَنْكَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْكَالُ ذَرَّةٍ مِنْ قِبْرٍ جس کے دل میں قِبر ہو اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھے تکبر والا جنت میں نہیں جائے دل کی بیماری کئی بڑی خطرنا رہے آپ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے ایک سیاپی کھڑا ہو عارض کرتا اللہ کہ ایک بندہ پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تو خوبصورتی ہے اللہ خوبصورت ہے اور اللہ اس خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو ہے کہ بندہ لوگوں کو حقیر جانے اور حق کا انکار کرے یہ تکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام فرماتے الغسل یوم الجمعات واجب على کل محتل و یستن و یتطیم ہر مسلمان پہ جمع والے دن غسل بھی واجب ہے اور مسواق کرنا بھی واجب ہے اگر مل جائے تو خوشبو بھی لگانی جائیں مسواق جمع والے دن غسل آپ ڈیوٹی پہ تشریف لاتے فیکٹریوں میں صبح نہا کے آئے اگر صفائی والا کام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر کام کوئی دوسرا مشکت والا ہے آپ صاف کپڑا صاف جوڑا ساتھ لے کر آئیں جمعے کے لئے آنا ہے جنڈی سے کپڑے چینڈ کریں اور آج غسل واجب مسواق مسواق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سواق مطحر تلیفمی ومرضات تلیرب مسواق کے دو فیدے ہوتے ہیں ایک مو صاف ہو جاتا ہے دوسرا اللہ راضی ہو جاتا ہے دانتوں کی سواقی مسواق سے ہم اپنی تو ان سب تھے وہ تو برانا دور تھا میں سواق مالا آپ تو ٹیوب برش آگے مجھے پچیس سال ہو گئے صحابہ اکرام کو پڑھتے ہوئے صحابہ اکرام میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں جن کی کبھی دانت یا دار کو درد دور پوچھو کشو سے کوئی ایک بھی سابی ایسا نہیں وہ مسواق کرتے تھے مسواق آج بڑا کیا جوان بھی دانتوں کا مریض ہے بچہ بھی دانتوں کا مریض ہے ہم نے مسواق چھوڑ دی مسواق نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرماتے لولا نشک علا امتی لامرت هم بس سوا کے اندہ کل سواق بھی فرض کرتا کہ مسواق کے بغیر کوئی رما نہیں پھر میں فرض نہیں کرتا کہیں میری امت پہ مشکت نہ پڑتے دانتوں کی ہر بی مالی کا علاج میرے رب نے مسواق میں رکھ ہے ہم یہ ایسا سے پوچھا گیا گھر جب آپ تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے ساب کرنے کی بہر والے بھی تنگ اس لیے مسواق کو لازم کیجئے نبی پاک کی پیاری سنت ہے اپنے بچوں کو آر سے عادت ڈالیے مسواق کہ میری چھوٹی سسٹر ہے ان کے دانتوں کو وہ ماس کھورا سا ایک مرض ہے جس سے دانت گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں تو بس یال کھور کے ہمارے دانتوں کے ڈاکٹر دوست ہیں ان سے مشورہ لیا لیکن وہ بڑھتا ایک دن میں نے جا کہا کہ بہن ایک حکیم ہے اس نے کہا ہے کہ تین یا پائی ٹیم تم مسواق شروع کر دو دانتوں کے ساری بمار ختم ہو جائے اچھو حکیم نے کہا اس نے مسواق شروع کر دیا اللہ پاک نے ایک ہفتے میں اس کے دانت ٹھیک کر ہفتے بعد پوچھا وہ حکیم کون سا ہے میں نے کہا وہ حکیم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ مسواق سے اتنی محبت کرتے امی ایسا فرماتی ہیں آخری دن آپ کی بیماری بڑھتی گئی حتی کہ آپ سے بولا بھی نہیں گیا رہا تھا میرا چھوٹا بھائی عبد الرحمان آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ کے اصحاب اپنے بچوں کو مسواق پہ لگایا کرتے تھے چھوٹا سا بچ اس کے ہاتھ میں مسواق ہے جو ہی باب مسواق کرنا چاہتے آپ نے سر کا اشار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کو میں نے مسواق دی اتنی کمزوری کہ مسواق چبائی نہیں جاتی میں نے عرض کی اللہ کے حبیب نرم کر دوں ہم یہ ایسا روتے ہوئے بیان کیا کرتی تھی اللہ کے بڑے احسان ہے ان میں سے ایک احسان یہ ہے جمع اللہ ری کی ری کا حبیب اللہ نے میرے اور میرے حبیب کے لواب کو بھی جمع کر دیا میں نے اپنے دانتوں سے مسواق کو آپ کے لیے نرم کیا فرماتی ہیں جتنا مسواق آپ نے خوبصورت انداز میں اس مقت کیا اتنا مسواق میں نے آپ کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تو آخری آپ کا عمل مسواق ہے اس سے محبت کریں صفائی سترائی سے پیار کرنا یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمینے کی تفیق عطا فرمائے بخور کو نہاد استغفر اللہ ملکم ونیس سائل سلام